قومی اسملی کی قائمہ کمیٹی برائے دفاع میں شمالی وزیرستان میں فوجی چوکی پر حملے کی شدید مضمت فوج سے بھرپور اظہار ایک جیتی سیکیٹری دفاع نے بریفنگ میں بتایا مبیانہ جر پسندوں کو چھڑانے کے لئے دھرنا دیا گیا مذاکرات کے بعد احتجاز پر ام طور پر ختم کرنے پر اتفاق ہوا تو محسن داور اور علی وزیر نے فون کر کے تشدد پر اکسایا پھر خود بھی وہاں پہنچ گئے پہلے جھگڑا کیا پھر پتھراؤ کروایا اور پھر فائرنگ فورسز نے مجبوراں جوابی کاروائی کی زیرو ٹالرینس ہوگی پاکستان کے پرچم کی توہین کرنے والے پاکستان کے تشخص وقار اور قومی سلامتی کو دعو پہ لگانے والوں کے لئے وفاقی کابینہ نے وزیرستان چیک پوسٹ پر حملے کی شدید منظمت کی شہر پسند اناثر بیرونی ایمہ پر وزیرستان میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قومی سلامتی کو دعو پر لگانے والوں اور پاک فوج کے خلاف الزام تراشی کرنے والوں سے کوئی ریایت نہیں ہوگی فردوس آشکاوان کی کابینہ اجلاس کے بعد میڈیا بریفنگ کہا بجٹ 11 جون کو پیش کیا جائے گا جو کفایت شیاری پر مبنی ہوگا وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ غریب پر بوجھ نہیں پڑنا چاہیے نئے بجٹ میں معاشی استحکام مالیاتی خسارے اور کنٹرول اور محاصل میں اضافہ ہوگا وہ خوف میں حکومت کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں کسی کو این ار او نہیں دوں گا وہ بھاری تم سے این ار او مان کون رہا ہے جو خود ہر بات پہ کسی کا محتاج ہو کسی کی آنکھوں کی اشارے کی طرف نالائق اعظم چور دروازے سے اقتدار میں آیا جو خود کسی کا محتاج ہو وہ کسی کو این ار او کیا دے گا نواز شریف اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ کھڑا تھا عمران خان نے وزیرستان واقعے پر فورسز کو تنہا چھوڑ دیا مریم نواز کا لاہور میں یوم تکبیر کی تقریب سے خطاب کہا نواز شریف ملک اور قوم کی خاطر جیل میں ہیں ہم ام چاہتے ہیں آپ کو موڈی کا یار نہیں کہیں گے حمدہ شہباز کا بھی جذباتی خطاب کہا بجٹ کے بعد مہنگائی کا سنامی آنے والا ہے تقریب کے دوران بے نظمی لیگی کارکن سٹیج کے قریب جانے کے لیے آپس میں لڑ پڑے اگر کوئی جیل کے اندر موجود ہے تو اپنے کررکشن کی وجہ سے موجود ہے اس کا جواب دینا چاہیے ان کو مران خان کا اور اپنی داروں کا شکریہ دا کری کہ نواز شریف پہلی مرتبہ عید پاکستان میں منائیں گے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے قومی اسمبلی کا ایک اور ہنگام اخیز اجلاس خاجہ آصف کو فلور ملنے پر حکومتی ارکان کا اتجاج مراد سعید تیگھن گرج کہا اگر کوئی جیل میں ہے تو اپنی کرپشن کی وجہ سے 35 سال میں ایسا اسپتال نہیں بنا سکے جہاں اپنا علاج کروا سکیں نواز شریف کو مبارک بات پیش کی کہ اس بار وہ عید پاکستان میں منانے جا رہے ہیں نیب چیرمن کا جو قوضہ ہے وہ ایک آئینی قوضہ ہے انہوں نے کہا کہ حمیزہ شہباز شریف بینچ کے پیچھے چھپرا ہے میں نے بینچ بدلوا دیا ہے اب اس کی بیل کینسل ہوگی اور یہ گرفتار ہوگا ہے گرفتاری سے میں نہیں گھبراتا عالی عدالتوں کے اوپر بھی انہوں نے تیر برسایا ہے چیرمن نیب کا مبینہ انٹرویو حمیزہ شہباز کا لاہور ہائی کورٹ کے دو رکنی بینچ پر عدم اعتماد کا اظہار جسٹس علی باقہ نچوی کی سربراہی میں قائم بینچ کی زمانت کیس کی سماعت سے ماسر کیس چیف جسٹس کو بھیجوا دیا اعتصاب عدالت نے نیب ریفرس میں شہباز شریف کی حاضری سے استحسنہ کی درخواست قبول کر لی تیرہ جون کو ہر حال میں پیش ہونے کا حکم نیب نے حمدہ شہباز کو تفتیش کے لیے کل پھر طلب کر لیا حاصف علی زرداری نے جالی ایکاؤنٹس کیس منتقلی کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا مقدمہ بینکنگ کورٹ سے احتصاب عدالت اسلام آباد منتقل کرنے کے خلاف اپیل دائر موقف اختیار کیا سپریم کورٹ کے فیصلے کے غلط تشریح کی گئی کیس کی منتقلی کا فیصلہ قردہ مقرار دیا جائے پاکستان سٹاک ایکسچینج کے کنیڈین منتظم آلہ ریچرڈ مورن مفادات کے ٹکراو پر شو کاؤز نوٹس کے بعد مستعفی ہو گئے سٹاک ایکسچینج بورڈ کو دو نوکریوں کا پتہ چلنے میں ایک سال لگ گیا سیکیورٹیز این ایکسچینج کمیشن نے سارا ملبا بورڈ پر گرا دیا سٹاک مارکٹ کو مندی کا جھٹکا ہنڈرڈ انڈکس میں سات سو اٹالیس پوائنٹس کی کمی چونتیس ہزار نو سو انچاس کی سطح پر بند ہوا سرمایہ کاروں کے سو ارب ڈوب گئے ڈالر کی قیمت میں اتار چڑھا اور انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت اٹالیس پیسے اضافے کے ساتھ ایک سو پچاس روپے بائیس پیسے ہو گئے اوپن مارکٹ میں ڈیڑھ سو کی سطح برقرار وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اسلاس عمران خان نے تمباکو ٹیکس لگانے کی منظوری دے دی سگریٹ کے پیکٹ کی قیمت کتنی بڑھائی جائے وزیراعظم کے معامل کا ٹویٹر پر سوال چونسٹھ پیسے سارفین نے قیمت تین گنا پچس پیسے نے سو پیسے اور گیارہ پیسے نے دو سو پیسے تک بڑھانے کا مشورہ دے دیا بابا راتا کہتے ہیں موت کے سودا کروں کے لیے ملک میں کوئی جگہ نہیں سرکاری ملازمین کی تو موجہی موجہ حکومت عید الفطر کے موقع پر چار چھٹیوں کا اعلان کر دیا چھٹیاں منگل چار جون سے جمعہ سات جون تک ہوں گی نوٹفیکیشن جاری وزارت سائنس و ٹیکنالوجی کے ایک عمری کلنڈر کے مطابق عید الفطر پانچ جون پر وہ ضبط کو ہوگی عید پر مسافروں کو گھروں کو پہنچانے کا انتظام پاکستان ریلوے نے تیاریاں کر لی سپیشل ٹرینز چلائی جائیں گی بوکنگ کل سے شروع ہو جائے گی وزیر ریلوے شیخ رشید کا عید کے دن تمام ٹرینز کے قرائوں میں پچاس بیسد ریایت کا اعلان مسافروں کا قومی شنافتی کارٹ پر ہی ٹکٹ مل سکیں گے راولپنڈی کے علاقے رواہت میں مبینہ اجتماعی زیادتی کیس میں متاثرہ لڑکی اپنے بیان سے مکر گئی عدالت میں درخواست میں موقف اپنایا ایف آئی آر میں نامزد افراد واقعی میں ملوث نہیں مقدمے میں نام پولیس اور انجیوز کے دباؤ پر دیئے بیان دوبارہ ریکارڈ کرنے کی استعداد سکھر میں دادا باپ اور چچا کے قتل کا مقدمہ لڑنے والی لڑکی عمیر عباب ننگے پاؤں عدالت پہنچ گئی جیمن یوسی کرام اللہ چانڈیو اور ان کے دو بیٹوں کو ایک سال پہلے دادوں میں قتل کیا گیا تھا دہرے قتل کی ایف آئی آر میں پیپلز پارٹی کے دو ایم پی اے بھائیوں سردار چانڈیو اور برہان چانڈیو سمیت پانچ افراد نامزد ہیں عمیر عباب کا قاتلوں کو کیفرے کردار تک پہنچانے کا آزم تین سو پچیس کلو وزن چلنا پھرنا تو دور کی بات بستر سے اٹھنا بھی محال ہے صادق آباد کا نور الحسن موٹاپی کی بیماری کا شکار ہے لاہور کے ڈاکٹر کا علاج کروانے کا اعلان مگر ائر ایمبولنس اور دیگر اخراجات کے لیے مخیر حضرات مدد کریں گجروالہ میں لاپتہ تیرہ سالہ کائنات کا دو ہفتے بعد بھی کچھ پتا نہ چل سکا پریشان حال باپ تھانے کے چکر کاٹ کاٹ کر تھک گیا پولس نے بلاخر مقدمہ درج کر لیا چند روز پہلے بھی لاپتہ ہونے والی تین سالہ بچی زمیر فاطمہ کی لاش نہر سے ملی تھی پارکنگ فیس یا بھکتہ کراچی والوں کو لوٹنے کا ایک اور انداز کبھی جالی رسید تو کبھی پانچ روپے کی رسید پر پیس روپے کی وصولی پارکنگ مافیا شہر سے یومیا ڈیر کڑو روپے جمع کرتی رہے سماکیسٹنگ آپریشن نے بھانڈا پھوڑا سندھ حکومت اور سرکاری اہلکار مافیا کے سہولتکار ہیں مشیر تلات سندھ کا ماملہ اٹھانے پر سما کا شکریہ کہتے ہیں چائنہ کٹنگ کرنے والے پارکنگ سے بھتتہ لے رہے ہیں سیالکورٹ کے چاچا کرکٹ عبدالجلیل ورلڈ کپ میں قومی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے انگلینڈ روانہ ہو گئے ہیں چاچا کرکٹ کو منسٹر میں گلوبل سپورٹس فین ایوارڈ سے نواز آ جائے گا عبدالجلیل نے ورلڈ کپ کے لیے نئے نارے بھی تیار کر لیا ہے جیتے گا بھی جیتے گا پاکستان جیتے گا چاچے دی کر من کے کھیلو جم کے کھیلو جم کے کھیلو